دوستو دنیا کے دیگر ممالک میں پولیس کا طریقہ تفتیش یا ملزم سے اقبال اجنب کروانے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمارے ہاں سے بہت مختلف ہے وہاں مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ وہاں کی پولیس ملزم سے نفسیات کی انداز میں اقبال اجنب کرواتی ہے جس میں کسی قسم کے تشدد کی کوئی گمجائش نہیں ہوتی مگر پاکستان یا آپ کہلیں برسگیر میں آج بھی روایتی طرز تفتیش دیکھنے کو ملتا ہے جس میں تشدد کا انصر نمائی دیکھا جا سکتا ہے اور پاکستان پولیس کی مار تو بڑے بڑے ملزموں سے سچ اگلواہی دیتی ہے جہاں کسی ملزم کو شک کی بنیاد پر اٹھایا جائے تو اس سے جن قبول کرانے کے لیے لیتر پریٹ کا سہارا لیا جاتا ہے لیکن لیتر پریٹ تو ایک بنیادی طریقہ تفتیش ہے جو ایک موبائل چوری کرنے والے یا پاکٹ مارنے والے کے لیے افتیار کی جاتی ہے جب ملزم پر الزام کی نویت غیر معمولی ہو تو تفتیش کے دوران سزائیں بھی غیر معمولی دی جاتی ہیں ہم آپ کو ان بترین سزاؤں کے بارے میں بتائیں گے جو دوران تفتیش حساس ملزموں کو دی جاتی ہیں تاکہ وہ اقبال جرم کر لیں گول جھولا اس طریقہ ٹارچر میں ملزم کو ایک لکڑی کے پہیے کے ساتھ اس طرح باندھا جاتا ہے کہ جب ویل کو گھمایا جائے تو ملزم کا جسم بھی ساتھ بھونے یوں اس کو بار بار گھمانے سے ملزم کو سخت تکلیف ہوتی ہے اور وہ اقبال جرم کر لیتا ہے برف پر لٹانا اس اندازے تفتیش میں ملزم کو برف پر بغیر کپڑوں کے لٹایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا جسم شدید تکلیف محسوس کرتا ہے اور نیلا پڑ جاتا ہے اور آخر کار وہ اپنا جرم مان جاتا ہے ناخن اتارنا اس اندازے تفتیش میں ملزم کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگیوں کے ناخن اوزار کے مدد سے کھینچ کر جسم سے نوش کیے جاتے ہیں ڈنڈا ملزم کی ٹانگوں کو باندھ کر درمیان سے گنڈا گزارا جاتا ہے اور پھر ملزم کو الٹر اٹکا دیا جاتا ہے بڑے سے بڑے اصاب کا مالک بھی اس دیر میں جرم قبول کر لیتا ہے ٹیبل یا تختہ اس طریقہ تشدد میں ملزم کو ایک ٹیبل یا تختہ پر لٹا کر اس کے ہاتھ پاؤں کو دونوں جانب سے کھلیوں کی مدد سے باندھ دیا جاتا ہے اور دونوں طرف سے ملزم کے جسم پر کسنے کا دباؤ ڈالا جاتا ہے اس طرح ملزم کے جسم کے جوٹ پوٹ جاتے ہیں چوہا اور گرم برتن اس سنگین طریقہ ٹارچر میں ملزم کو لٹا کر باندھ دیا جاتا ہے اور اس کے پیٹ پر ایک ڈال یا برتن یوں الٹا رکھا جاتا ہے کہ اس میں چوہا موجود ہو اور اوپر سے ڈال بند ہو اس کے بعد ڈال کو اوپر کی جانب سے گرم آگ یا انگاروں سے تپایا جاتا ہے برتن میں چوہا گرمی کی شدت بڑھنے سے بھاگنے کی کوشش میں ملزم کے پیٹ کو کھرچتا ہے اور اس صدا کا انجام کیا ہو سکتا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کرسی پر لٹکانا اس طریقے کار میں ملزم کے کپڑے اتار کر اسے خاص طرح کی کرسی پر یوں لٹایا جاتا ہے کہ اس کا آدھا جسم آگے کی جانب اور آدھا جسم پیچھے کی جانب ہوا میں جھولتا رہتا ہے صرف پندرہ منٹ میں ملزم ہر طرح کا جرم قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جنسی زیادتی اس طریقے ٹارچر میں ملزم کے ساتھ جنسی زیادتی کے مختلف طرح کی عمال کی جاتے ہیں اور اس کے نازم مقامات میں لکڑی کا راڈ داخل کیا جاتا ہے جو انتہائی تکلیف کا سبب بنتا ہے اور ملزم ہر جنگ قبول کر لیتا ہے نوکیلی کرسی اس طریقہ میں ملزم کو ایک ایسی کرسی پر بٹھایا جاتا ہے جس پر متوازی سیٹ کے بجائے ایک مسلس موجود ہوتی ہے جس کی نوک ملزم کے نازم مقامات کو نقصان پہنچاتی ہے نازم آزا پر تشدد اس سنگین طریقے کار میں ملزم کو ایک ایسی کرسی پر بٹھایا جاتا ہے جس کی سیٹ نہ ہو اور پھر اس کے نازم آزا کے ساتھ ترازو کے باٹ یا وزن بان کر لٹا دیا جاتا ہے یا اکثر کسی ہنٹر سٹک یا رسے کی مدد سے اس پر چوٹ لگائی جاتی ہے تو دوستو یہ تھے وہ کچھ خطرناک طریقے کا جو دورانے تفتیش پلس استعمال کرتی ہے اور مجرم اپنا جرم قبول کر لیتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ابھی ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی معلومات ملتی رہیں اپنا خیال رکھیں